بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور جوانا نے بھی بجلی کسی تیزی سے خنجر کا وار کیا اور اس آدمی کی آدھی ناک کٹ کر نیچے جا گری اس آدمی کی حلق سے خوفناک چیخ نکلی اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں بھی بڑی ہوئی ہیں عمران نے اس طرح سر لہجے میں کہا دوسرے لمحے جوانا کا ہاتھ ایک بار پھر حرکت میں آیا اور بینچ پر رکھے ہوئے اس آدمی کے ہاتھ کی دو انگلیاں کٹ کر دور جا گری اس آدمی کے چہرے پر تکلیف کے ساتھ ساتھ شدید خوف و عراس کے آثار نمائے تھے وہ بری طرح چیخ رہا تھا جبکہ جوانا کسی رومن جلات کی طرح خنجر اٹھائے عمران کے حلق سے نکلنے والے الفاظ کی تعمیل کے لیے پوری طرح مستعید کھڑا تھا کیا کر رہے ہو؟ نوجوان نے بری طرح چیختے ہوئے کہا پلاسٹک سرجری کر رہے ہیں جناب تاکہ آپ کو بد صورتی سے چھٹکارہ دلائے جائے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا رک جاؤ رک جاؤ مت مارو نوجوان نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اس کی بائیں آنکھ عمران نے کہا اور جوانا کا خون آلود خنجر ایک بار پھر ہوا میں بلند ہوا رک جاؤ فار گارڈ سیکھ رک جاؤ مجھ پر ظلم مت کرو رک جاؤ نوجوان نے بری طرح سر مارتے ہوئے کہا اب اس کی آنکھوں اور چہرے پر بے پناہ دہشت کے آثار نمائے ہو گئے تھے واقعی بائیں آنکھ ٹیڑی ہے عمران نے سرد لیجے میں کہا اور جوانا کے خنجر کی حرکت کے ساتھ ہی نوجوان کے حلق سے ایسی چیخ نکلی جیسے اسے زبا کیا جا رہا ہو اور اس کی بائیں آنکھ کا ڈھیلا خنجر کی نوک سے نکل کر فرش پر جا گرہ اب آنکھ کے بیانہ گڑے سے خون آلود کی چڑھ نمہ پانی بہنے لگا نوجوان تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا اس کی ناکھ سے بہنے والے خون نے اس کے چہرے کا نچلا حصہ اور گردن خود آلود کر دی تھی جبکہ انگلیوں سے نکلنے والے خون نے بینچ کو تر کر دیا تھا جوزف آخر یہ بے ہوش کیوں ہو جاتا ہے عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا اور جوزف نے آگے بڑھ کر اس بار پوری قوت سے نوجوان کی چہرے پر تھپڑ مارا تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا اور ساتھ ہی نوجوان کے موں سے تین داں جلتی ہوئی پھل جڑی کی چنگاری کی طرح باہر آگرے اور نوجوان نے اکلوتی آنکھ کھول دی اس کا جسم تکلیف کی شدت سے اب بری طرح لرزنے لگا تھا مار ڈالو مجھے مار ڈالو ظالموں نوجوان نے کراتے ہوئے انداز میں چیخ کر کہا اس کی دوسری آنکھ میں عمران کا لہجہ بدستور سرد تھا رک جاؤ ارے رک جاؤ یہ ظلم ہے رک جاؤ تم جو پوچھو گے میں بتاؤں گا مگر رک جاؤ نوجوان دوسری آنکھ کا سنتے ہی بے خیار چیخ پڑا جوانا کیا خیال ہے سرجری کافی ہو گئی ہے یا عمران نے نوجوان کی بات کا جواب دینے کے بجائے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا ابھی تو بہت سی بدسورکیاں اس کے جسم میں موجود ہیں جوانا نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا نہیں نہیں درندے نہ بنو مجھے مت مارو رحم کرو مجھ پر نوجوان نے دوپتی ہوئی آواز میں کہا وہ دوبارہ بے ہوش ہو رہا تھا اس کے موں میں پانی ڈالو جوزف اور پھر اس کی بینڈج کر دو کہیں یہ خون کے راستے ہمارے ہاتھوں سے نہ نکل جائے عمران نے کہا اور جوزف نے کونے میں پڑی میز سے پانی کا جگ اٹھایا اور اس نوجوان کے چہرے اور موں پر ڈال دیا کچھ پانی اس نے اس کی کٹی ہوئی انگلیوں پر ڈال دیا تھنڈا پانی پڑھنے کی وجہ سے نہ صرف خون کی روانی کم ہو گئی بلکہ نوجوان بھی دوبارہ ہوش میں آ گیا پھر ایمرجنسی باکس اٹھا کر اس نے جلدی سے ابتدائی مرم پٹی بھی کر دی تاکہ مزید خون نہ نکل سکے نوجوان کی ڈوبتی ہوئی نفس اب تیزی سے بحال ہونے لگ گئی اس کے چہرے کا زرد ہوتا ہوا رنگ دوبارہ گلاوی ہونے لگ گیا اور چند لمحوں بعد اس کی اکلوتی آنگ بھی زندگی کی چمک ابرائی پانی مجھے اور پانی دو نوجوان نے حکلاتے ہوئے کہا اور امران کے اشارے پر جوزیف نے اس کے حلق میں اور پانی انڈیل دیا ہاں تو مسٹر پہلے تمہارا نام تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ پلاسٹک سرجری ہم نے کس کی کی ہے امران نے سرد لہجے میں کہا مت کرو سرجری میں بتا دوں گا سب کچھ بتا دوں گا تم جیسے ظالم لوگوں سے کچھ نہیں چھپایا جا سکتا نوجوان نے خوف زدہ لہجے میں کہا اتنی دیر میں تم اپنا نام بتا سکتے تھے دیکھو ابھی سرجری کے لیے اور بھی مریض پڑے ہیں اگر ایک پر ہی اتنی دیر ہم نے لگا دی تو پھر کما لیا ہم نے امران نے تیز لہجے میں کہا میرا نام ڈاؤن ہے اور میرا تعلق جیگر فال سے ہے ایکریمیا کی خصوصی سائنٹیفک سپیشل ایجنسی میرا الیون ہے نوجوان کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح خود ہی آن ہو گیا ڈاکٹر مارٹن کے روپ میں کون تھا لیبارٹری میں امران نے پوچھا نوجوان نے فوراں ہی جواب دیا اس کی خوف زردہ نظر جوانا کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر پر جمع ہوئی تھی تم پہلے سے وہاں تھے یا برونو کے ساتھ آئے تھے امران نے پوچھا میں پہلے وہاں گیا تھا لیکن وہاں سے کیپسول اڑانا میرے بس سے باہر تھا اس لیے چیف بات نے برونو کو بھیجا اور برونو نے آتے ہی کام کر دکھایا وہ کیپسول لے گیا لیکن میں نے اس کے کاغذات اڑانے تھے اس لیے میں وہاں رہ گیا نہ جانے تم نے مجھے کیسے پہچان لیا حالانکہ مجھے چیکنگ مشینے بھی چیک نہیں کر سکی تھی نوجوان کے لہجے میں اس بار حیرت نمائی تھی یہ سامنے جو جوزف کھڑا ہے یہ جدید ترین چیکنگ مشین ہے صرف سونگ کر میک اپ کا پتا چلا لیتا ہے بہرحال مجھے یہ بتاؤ کہ برونو کا کیپسول لے جانے کا کیا پروگرام تھا امران نے کہا کوفیہ راستے سے باہر کار موجود تھی جو اسے لے کر ایک ہیلیکپٹر تک پہنچی ہوگی ہیلیکپٹر فوجی تھا چنانچہ اس ہیلیکپٹر کی مدد سے وہ شمالی سرد پر پہنچ گیا ہوگا اور پھر وہاں سے ایک کار کے ذریعے ہمسایہ ملک آران جہاں سے اسے ایکریمیاں لے جایا گیا ہوگا ڈومن نے جواب دیا اور اگر راستے میں کوئی گربر ہو جائے تو پھر امران نے کہا یہ مجھے معلوم نہیں بہرحال پروگرام ایسا تھا کہ گربر کی صورت ہی نہ تھی ڈومن نے جواب دیا یہ ڈیسلوہ کون ہے اس کی تنظیم میں کیا حیثیت ہے امران نے سوال کیا اوہ تم تو بہت کچھ جانتے ہو ڈیسلوہ ہمارا مقامی تنظیم کا انچارج ہے اس کے ذریعے میں لے بارٹری میں پہنچا تھا اور پھر اس کی مدد سے اصل ڈاکٹر مارٹن کو اغوا کیا گیا اور برونو نے اس کی جگہ لی اور بلو کیپسول کے متعلق بھی ڈیسلوہ نے ہی اطلاع دی تھی کیونکہ ڈاکٹر مارٹن اس کا دوست تھا اس نے ڈاکٹر مارٹن سے ایک بار اس کے متعلق معلومات حاصل کی تھی ڈومن نے جواب دیا برونو کا ہولیا امران نے پوچھا اور ڈومن نے برونو کا ہولیا بتا دیا یہ تو عام سا ہولیا ہے کوئی خاص نشانی بتاؤ ایسی نشانی جسے میک اپ میں بھی پہچانا جا سکے امران نے مو بناتے ہوئے کہا نشانی مجھے نشانی معلوم نہیں ہے جو کچھ مجھے معلوم تھا وہ میں نے بتا دیا ڈومن نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا جوانہ میرے خیال میں اس کا ایک کان متوازن نہیں ہے کچھ بڑا لگتا ہے دوسرے کان سے امران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا اور اسی لمحے ڈومن کے حلق سے ایک بار پھر بیانک چیخ نکلی اس کا آدھا کان کٹ چکا تھا بب بتاتا ہوں اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک پیر پر دباؤ ڈال کر چلتا ہے دائیں پاؤں پر ہلکا سا دباؤ ڈومن نے فوراں ہی چیختے ہوئے کہا اس کا ڈسلوا سے رابطہ ہے امران نے پوچھا وہ اسے جانتا ہے لیکن وہ سپیشل ایجنٹ ہے اس کا ویسے کوئی رابطہ نہیں ہے نوجوان نے سر پٹکتے ہوئے جواب دیا اور امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے جوانہ کو گردن علا کر مخصوص اشارہ کیا اور دوسرا لمحے جوانہ کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور خنجہ ڈومن کے دل میں دستے تک اترتا چلا گیا ایک ہلکی سی چیک اس کے حلق سے نکلیا اور پھر اس کی اکلوتی آنکھ بے نور ہوتی چلی گئی اس کی لاش برکی بٹی میں ڈال دو تاکہ اللہ اس کی مکمل پلاسٹک سرجری کر دیں امران نے سرد لیجے میں کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا برونو کے بہوش ہوتے ہی ڈیسلوہ نے برونو کو بلیو روم میں پہنچانے کا حکم دیا بات اس کا خاتمہ نہ کر دیں ایک مسلح آدمی نے کہا نہیں یہاں نہیں ورنہ جگر فال ہمیں پتال تک نہ چھوڑے گی ڈیسلوہ نے کہا اور پھر وہ تیزی سے چلتا ہوا ایک اور کمرے میں پہنچا اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر ایک میز کی خوفیت دراز کھول کر اس نے وہ ڈیبیا اس میں سے نکالی جس میں بلیو کیپسول موجود تھا اب اسے فوراں ٹھکانے لگا دینا چاہیے ڈیسلوہ نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور ڈیبیا کو میز پر رکھ کر اس نے جلدی سے میز کے اوپر رکھے ہوئے ایک مستطیل ساکھ کے ٹرانسومیٹر کا بٹن آن کر دیا بٹن آن ہوتے ہی ٹرانسومیٹر سے سی ٹی کی آواز نکلنے لگی اور چند لمحوں بعد اس میں سے کرکت سی آواز برامد ہوئی کرکت آواز میں کہا گیا میں ساگ آون بول رہا ہوں گلو کیپسول میرے پاس پہنچ چکا ہے رقم کا انتظام کیا جائے ڈیسلوہ نے آواز بدل کر کہا او واقعی تم سچ کہہ رہے ہو ہمیں تو ریپورٹ ملی تھی کہ جگر فال نے سپیشل ایجنٹ بھیجا ہے ڈوسری طرف سے چونکتے ہوئے کہا گیا ہاں بھیجا تھا انہوں نے مجھ پر اعتماد نہ کیا تھا چنانچہ میں نے گربت ڈال دی اور ملیٹری انٹیلیجنس کو صحیح وقت پر گمنام کال کی کر کے ہیلیکاپٹر کے متعلق بتا دیا چنانچہ ایک جنگی سکوارڈن نے اسے گھیر لیا لیکن سپیشل ایجنڈ ان کا گھیرہ توڑ کر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا لیکن چونکہ مجھے معلوم تھا کہ پروگرام اپسٹ ہونے کے بعد وہ پہلی فرصت میں مجھ سے رابطہ قائم کرے گا کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارکار ہی نہ تھا اس لیے میں اس کا منتظر رہا اور پھر میری توقع کے این مطابق وہ میرے پاس پہنچ گیا اور میں نے اسے ہلاک کر کے اس سے بلو کیپسول حاصل کر لیا ہے اب آپ فوراں رقم بیج کر وہ کیپسول مجھ سے حاصل کر لیں اوور ڈسلوہ نے کہا ٹھیک ہے ہمارا ایجنٹ کل تمہارے پاس پہنچ جائے گا وہ رقم تمہارے حوالے کر کے کیپسول تم سے حاصل کر لے گا کل دس بجے اوور دوسری طرف سے کہا گیا کوٹ تے کر لیجئے اور سنیے نوٹ اصلی اور چھوٹے ہونے چاہیے اوور ڈسلوہ نے سپاٹ لہجے میں کہا رقم اصلی ہوگی بے فکر رہو لیکن تم بھی یاد رکھنا اگر کیپسول میں کوئی گربڑ ہوئی تو آرک لینڈ تمہیں پاتال سے بھی تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اوور دوسری طرف سے بھی سخت لہجے میں کہا گیا ٹھیک ہے کوٹ بتائیے اوور ڈسلوہ نے کہا اور پھر ان دونوں کے درمیان ملاقات کی جگہ اور کوٹ تے ہونے لگے جب دونوں طرف سے کوٹ تے ہو گئے تو ڈسلوہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانس میٹر آف کر دیا اب وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ اس نے اپنی ذہانت سے اپنا منصوبہ مکمل کر لیا ہے اس نے برونو کو جانبوج کر مختلف ممارک کے نام بتا دیا تھا حالانکہ اس کا تعلق کسی بھی ملک سے نہ تھا وہ تو بس برونو کو بھیجنے پر اس کے دل میں انتقام جاگ اٹھا تھا کیونکہ برونو کو بھیجنے کا مطلب تھا کہ چیف باس نے اس پر اس کی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں کیا اور اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ برونو کو شکست دے کر اس سے یہ بلو کیپسول حاصل کرے گا اور اس کے بعد اسے کسی مناسب پارٹی کے پاس فروغ کر کے لمبی رقم بھی کمائے گا اور اپنا انتقام بھی پورا کرے گا چنانچہ اسی روز سے اس نے خوفیہ انتظامات کرنے شروع کر دیے اسے برونو کے فرار کے متعلق معلومات حاصل تھیں کیونکہ ہیڈکوارٹر کے ہدایت کے مطابق یہ سارے انتظامات اس نے خود ہی کیے تھے چنانچہ جب تیش ہدا وقت کے مطابق کار میں موجود اس کے ساتھیوں نے اسے برونو کی آمد کا اشارہ دیا تو اس نے ملٹری انٹیلیجنس کو ایک گم نام کال کی اور انہیں ہیلیکپٹر کے متعلق بدا کا ریسیور رکھ دیا اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ خطرے کی صورت میں پائلٹ نے برونو کو کہاں اتارنا ہے اور اس کے بعد یہ بات منتقی تھی کہ برونو اس ملک سے نکلنے کے لیے یقیناً اس سے رابطہ قائم کرتا اور وہی ہوا ہر کام اس کی توقع کے مطابق ہوتا چلا گیا اور برونو کیپسول سمیت سیدھا اس کی جھولی میں آنگیرا لیکن چونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ برونو اسپیشل ایجنٹ ہے ایسے لوگ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں اس لیے اگر وہ ذرا بھی مشکوک ہو گیا تو پھر پانسہ پلٹ بھی سکتا تھا چنانچہ اس نے بلیو کیپسول حاصل کرنے کے لیے دوسرا چکر کھیلا اور برونو کو اس ٹرانس میٹر پر بٹھا دیا جس کا تعلق دوسرے کمرے کے ساتھ تھا اور برونو کو وہاں چھوڑ کر سیدھا وہاں آیا اس وقت ٹرانس میٹر پر بلب جل بج رہا تھا ڈیسلوا نے ہیڈکوارٹر کے کورڈ اور مشینی آواز کو ٹیپ کر کے اس ٹرانس میٹر کے ساتھ پہلے ہی سے منسلک کر رکھا تھا چنانچہ اس نے ٹرانس میٹر کے ساتھ وہ ٹیپ بھی آن کر دیا اس طرح وہ مخصوص مشینی آواز برونو کو سنائی دی اور برونو مطمئن ہو گیا اور پھر ڈیسلوا نے ٹیپ آف کر کے چیف باس کے لیجے میں خود برونو سے بات کی اور اسے بلو کیپسول ڈیسلوا کے حوالے کرنے کی ہدایت کی اس طرح وہ بغیر کسی شک و شبوں کے برونو سے بلو کیپسول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا لیکن چونکہ اسے معلوم تھا کہ برونو کے جسم میں مایکرو ٹرانس میٹر نصب ہے اس لیے وہ اسے یہاں ہلاک نہ کرنا چاہتا تھا بلکہ اس نے اس کے لیے یہی پروگرام بنایا تھا کہ وہ اسے سرط کے پار کرا کے اپنے آدمیوں سے گولی مروا دے گا اس طرح وہ ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہو جائے گا جب برونو اس کے پاس آیا ہی نہیں تو وہ برونو کے متعلق کیا جان سکتا ہے اسی دوران اس نے ایک ایسی مجرم تنظیم سے بھی رابطہ قائم کر لیا جو سائنسی راج چوری کر کے بڑی بڑی حکومتوں کو فروغ کرتی تھی اس تنظیم کا خوفیہ نام آرک لینڈ تھا انہیں جب بلو کیپسول کی اہمیت بتائی تو وہ فوراں اسے بھاری رقم کے ایوز خریدنے پر تیار ہو گئے لیکن نا جانے کس طرح برونو نے اسے مشکوک ہو گیا اور وہ علماری توڑ کر دوسرے کمرے کے راستے وہاں پہنچ گیا اگر اس کا ساتھی سکرین پر اسے چیک نہ کر لیتا تو معاملہ خراب ہو سکتا تھا چنانچہ اس نے برونو کو اس کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ سسٹم آن کر دیا جس طرح سے وہ مکنتی سی لہریں کام کرنے لگ جاتی تھی اس طرح وہ برونو پر کابو پانے میں کامیاب ہو گیا آپ کا لمبی رقم لے کر وہ بلو کیپسول آرک لینڈ کے حوالے کر دے گا اور پھر برونو کو بےہوشی کے عالم میں سرد پار کر کے قتل کرا دے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا اور اس نے برونو کو سرد پار کرانے اور قتقل کرنے کا منصوبہ سوچنا شروع کر دیا لیکن ابھی وہ بیٹر سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کا ایک ساتھی بوکلایا ہوا اندر آیا باس ایک مشکوک آدمی کو پکڑا گیا ہے وہ کوٹی کی ارکوی سمس اندر داخل ہوا ہے بلڈ ہاؤنڈ اس پر جھپٹ پڑا تو اس نے بلڈ ہاؤنڈ کو ختم کر دیا ہم نے بڑی مشکل سے اس پر کابو پایا اور اس کے ہاتھوں میں رسی ڈال دیا وہ کہتا ہے کہ وہ آپ سے ملنے آیا ہے اور کوئی خصوصی پیغام دینا چاہتا ہے آنے والے نے کہا مجھ سے ملنے آیا ہے اور ایسے راستے سے وہ کون ہو سکتا ہے آؤ ڈسلوہ نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا اندر چون کے ایک مسلح آدمی موجود تھا اس لیے اس نے اپنے ساتھ آنے والے کو باہر اٹھنے کے لیے کہا اس کا تیسرا مسلح ساتھی پہلے ہی باہر موجود تھا یہ تینوں اس کے خاص آدمی تھے اور وہ انہی تینوں کے ساتھ کوٹی میں رہتا تھا اس نے چونکہ شادی نہ کی تھی اس لیے ان کے علاوہ کوئی اور آدمی ملازم نہ رکھتا تھا یہی تینوں اس کے سب کام کرتے تھے اس طرح ڈسلوہ کے خیال کے مطابق اس کے راز ہی راز رہ جاتے ڈسلوہ نے اندر داخل ہو کر صوفے پر بیٹھے ہوئے ایک لمبے تننگے نوجوان کو دیکھا جس کا چہرہ سپارٹ تھا اور پھر اس نے اپنا تعرف کر آیا وہ اسے ایک عور سے دیکھ رہا تھا اور پھر اس آدمی کے کہنے پر اس نے اپنے مسلس آتھی کو بھی باہر بھیج دیا کیونکہ بندے ہوئے آدمی سے بھلا اسے کیا خطرہ ہو سکتا تھا اور جب اس آدمی نے ڈیفنس لیبارٹری 3 کا حوالہ دیا تو وہ بری طرح چوک پڑا لیکن اس نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھال لیا وہ آدمی اپنے آپ کو کسی مجرم تنظیم کا آدمی بتا رہا تھا اور کوئی سودا کرنا چاہتا تھا ڈسلوہ غصے سے پاگل ہو گیا کہ اس قدر محنت کے بعد جب رقم کمانے کا وقت آیا تو یہ نہ جانے کہاں سے ایک ٹپک پڑا ہے اس نے اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا چونکہ اس کی جیب میں ریوالور نہ تھا اس لیے وہ دروازے کی طرف بڑھا تاکہ باہر سے اپنے آدمی کو بلائے اور اسے گولیوں سے چلنی کر دے لیکن ابھی وہ دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ کوئی چیز اس کی کوپری سے ٹکرائی اور وہ لڑکڑا کر نیچے گرا ہی تھا کہ وہ آدمی اچھل کر اس کے اوپر آگرہ ڈیسلوہ نے سنبھلتے ہی اسے ایک طرف دھکھیلنا چاہا لیکن وہ آدمی تو نہ جانے کس مٹی سے بنا ہوا تھا کہ بندہ ہونے کے باوجود اس نے ڈیسلوہ کی گردن کی گرد اپنی ٹانگیں ڈالیں اور اس کے ساتھ ہی ڈیسلوہ کی گردن کو ایسا جھٹکہ لگا کہ اس کا جسم یک لکھت بے حص ہو کر رہ گیا اب وہ دیکھ سکتا تھا لیکن حرکت نہیں کر سکتا تھا ڈیسلوہ کے بے حص ہوتے ہی وہ آدمی اٹھا اور پھر اس نے شوبدہ بازوں کے اسے انداز میں اپنے دونوں ہاتھ ٹانگوں کے نیچے سے نکالے اور پھر ہاتھ سامنے ہی آتے ہی اس نے شیشے کی نایاب والی میز کے کنارے سے رسیاں رگڑنی شروع کر دیں اور ڈیسلوہ کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے ہاتھ بندشوں سے آزاد کرا لیے اور پھر آگے بڑھ کر اس نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا اور پھر وہ بے حص ڈیسلوہ کی طرف بڑھا اور اس نے اسے اٹھا کر سوفے پر ڈالا اس کی جیبوں سے تلاشی لینے میں مصروف ہو گیا اسی لئے میں ڈیسلوہ کو محسوس ہوا کہ اس کے جسم میں طاقت ہی آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح حرکت میں آ سکتا اس آدمی کا ہاتھ حرکت میں آ ڈیسلوہ کی کنپڑی پر اس قدر زوردار ذرب پڑی کہ ڈیسلوہ کا ذہن فوراں ہی تاریخیوں میں ڈوبتا چلا گیا پھر جب اس کی آنکھ کھولی تو اس کے ساتھی اس پر جھکے ہوئے تھے شعور کے پیدا ہوتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا وہ ابھی تک ڈرائیونگ روم کے سوفے پر پڑا ہوا تھا کیا ہوا مر گیا وہ آدمی ڈیسلوہ نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا وہ نکل جانے میں کامیاب ہو گیا ہے باس اس نے ہمیں ڈاج دیا ہم جب اکبی سمت میں گئے تو وہ پھاٹک کے راستے نکل گیا اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی نے شرمندہ لیجے میں کہا اوہ یو بلڈی فول احمق کیا تم باہر کھڑے بہرے ہو گئے تھے تمہیں کچھ سنائی نہیں دیا ڈیسلوہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا باس ہلکی تو وہ آواز سنائی دیتی تھی لیکن ہم سمجھے کہ آپ اسے سزا دے رہے ہیں مارٹی اندر گیا تھا لیکن پھر بھی وہ اندر ہی رہ گیا ہم مطمئن تھے کہ وہ بندہ ہوا ہے اسی آدمی نے سر جھکاتے ہوئے کہا اوہ ویری بیٹ حیرت انگیز آدمی تھا یہ اس قدر پھرتیلا اور ایار آدمی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ڈیسلوہ نے پہر پٹکتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے سے خیال آیا کہ بے ہوش ہونے سے پہلے وہ آدمی اس کی تلاشی لے رہا تھا اس نے جلدی سے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالا اور اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا جیب سے جگر فال والا مخصوص کارڈ غائب تھا اس کا صاف مطلب تھا کہ کارڈ وہ آدمی نکال کر لے گیا ہے یہ جگہ مشکوک ہو گئی ہے فوراں یہاں سے نکلنے کے انتظامات کرو سب کچھ امردنسی شفٹ کرو خوفیہ راستے سے جلدی میں برونوں کے پاس جا رہا ہوں اسے بھی شفٹ کرنا ہے جلدی کرو ایک لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے سلوہ نے کسی خیال کے تحت چیختے ہوئے کہا اور پھر وہ دورتا ہوا کمرے سے نکلا اور بلو روم کی طرف بھاگتا چلا گیا جہاں اس نے برونوں کو رکھا ہوا تھا وہ بلو روم سے ملائکہ کمرے میں رکھے ہوئے بلو کیپسل کو پہلے اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا اس کے بعد اس کا خیال تھا کہ وہ برونوں کو خود اٹھا کر سب سے پہلے یہاں سے نکل جائے اس کے آدمی بعد میں آتے رہیں گے لیکن جب اس نے کمرے میں پہنچ کر میچ کی دراز کا خوفیہ کھانا کھولا تو اس کے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی وہ حیرت سے آنکے پھاڑے خالی کھانے کو دیکھ رہا تھا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آنکیں اچانک بے نور ہو گئی ہوں کیا دیکھ رہے ہو ڈیسلوہ ہاتھی کے موں سے گنہ چھنا خالہ جی کا کھیل نہیں ہے اچانک ایک آواز ڈیسلوہ کے کانوں میں پڑھی اور ڈیسلوہ حیرت کی شدت سے بری طرح اچلا اور دوسرے لمحے اس کا جسم بھت بنا رہ گیا برونوں اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا تو تم ہوش میں ڈیسلوہ نے حیرت انگیز گنگ لہجے میں کہا تمہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ ہمارے جسموں میں موجود مائیکرو ٹرانس میٹر میں بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ جسم میں موجود ہر قسم کی غیر ضروری گیسوں کے خاتمے کے لیے بھی کام کرتا ہے اس لیے تمہاری بے ہوش ہو کر دینے والی گیس کا اثر جلد ہی ختم ہو گیا اور پھر نہ صرف میں یہاں پہنچ گیا بلکہ میں اس مقصود بناوٹ کی میز کو یہاں دیکھ کر چونک پڑا یہ میز جیگرفال کی ہدایت کے این مطابق تیار کی گئی تھی اور اس میز کو جیگرفال کے آدمی اہم ترین چیزوں کو چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہیں چنانچہ میں نے اس کا خوفیہ کھانا کھولا اور پھر مجھے اس میں موجود اپنی چیز یعنی بلو کیپسول مل گیا اور اب یہ بھی بتا دوں کہ میں نے ٹرانس میٹر پر چیف بات سے بات کر لی تھی اور تمہارا جالی ٹرانس میٹر کال کیارکرے راز کھل گیا تھا تم نے جیگرفال سے غداری کی ہے اور اس غداری کی سزا مجھ سے زیادہ تمہیں کون دے سکتا ہے برونو نے زہریلے ریجے میں کہا